قلزم پروین صاحبہ جب آگے کسی کو ٹائم دیتے ہیں پیچھے والے ناراض ہو جاتے ہیں پیچھے والوں کو ٹائم دیتے ہیں آگے والے ناراض ہو جاتے ہیں احران ہے ہم کریں کیا کریں جی بسم اللہ کریں قلزم پروین صاحبہ جنابی جیرمن شکریہ میں نے دو بہت مختصر سی باتیں کرنی ہیں ہم نے بڑی اچھی باتیں سنی اپنی وزیر صاحب کی یہ نو ڈاؤٹ کہ جو مہنگائی پڑھے بڑی ہے ساڑھے تین سو پرسن اس کا میرے خیال ہر شخص متاثر ہے اور کل ان کی باتچیت بھی جن لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی اب میں پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ فارمولا کیا تاپا ہے جناب میں بات کرنا چاہی رہی تھی کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے سہودی عرب جانا تھا اور ٹکٹ آپ کو پتا کہ دو لاکھ کو ابھی کا وہ ہمارے ہزاروں لوگ جن کا ویزا ختم ہو چکا ہے وہ پاکستان میں ہیں آپ اپنی طور سے کچھ کریں کہ تاکہ ان لوگ ان کو سہودی عرب کچھ ٹائم بڑھا کے دیکھیں ان لوگ وہ مزدور لوگ ہیں مزدوری کے لیے جا رہے ہیں جہاں سہودی عرب نے بلایا اور وہ رہ گئے ہیں ان کو بلا لیا جائے دوسرے بات سر میں کرنا چاہوں گی ایک اور بات کہ ہمیشہ آپ ایک بلوچ فیملی سے ہیں چادر اور چار دیواری کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ عورت ہو وہاں پہ چادر اور چار دیواری کا خیال رکھا جائے جو کرا جی کا واقعہ ہے مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہوتے ہیں قوم کی بیٹی بھی ہے ہماری بھی بہن ہے ہماری بھی بیٹی ہے اور ہم سب بیٹی والے ہیں ماں والے ہیں بہنوں والے میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہاں پہ گلہ کیا تھا کہ میری بیٹی کا نام کیا ہے میری بیٹی تو آتک سیاست میں آئی بھی ہے جنابی شیرمین بے شک اگر ان کے ہزبین پہ کوئی نظام تھا تو ان کو بلا لیتے ہیں اور اس طریقے سے دروازے توڑ کے اندر جانا اس چادر اور چار دیواری کو پاہمار کرنا کسی طریقے سے صحیح نہیں تھا آج ہم سب مہم بہنوں والے ہیں ہم سب اس عزت کے خواہ ہیں کہ کوئی بھی بہن بیٹی ہو کسی بھی طریقے سے ہو اس کو اس طریقے سے سوتے ہوئے میں ان کو اٹھا کے یہ کامنہ کیا جائے جناب جہاں یہ کچھ ہوتا ہے تو پھر جب یہ ایک ظلم بڑھتا جاتا ہے تو پھر لوگوں کے ایک قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ عام لوگ گلہ کا تشروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہماری عزتیں محفوظ ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ آدھی رات میں جائیں اور جا کے ان کو اٹھا کے یہ کام کریں کسی کی بیٹی ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے کسی کی بہو ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے کوئی اگر اپنے باپ کا نام لگاتا ہے تو یہ جرم کی بات نہیں ہے میں بھی آج تک اپنے باپ کا نام لگا رہی ہوں تو کوئی ایسے باپ ہی ہماری پہچھان ہیں شوہر تو بات کی ہے بات ہی ہوتی رہتی ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیے بیٹی بینوں کے لیے دروازے توڑ کے ان کی شوہروں کو باہر نکال کے سزا دے گی یہ قطن غلط ہے یہ زیادتی ہے اور میں اس کی مضمت کرتے ہوں سینیٹر